حدیث اسلام جو ان کا احصہ کر لے یہاں احصہ سے مراد حفظ خالی نہیں ہے بلکہ احصہ کا مطلب ہوتا ہے احصہ شہیہ رفا قدر ہو اس کی قدر کو جانی آپ یہاں احصہ شہوری مراد ہے جی تو جس نے اس کا احصہ کر لیا ناموں کو اللہ کے اچھی طرح سمجھ لیا وہ جندت پر داخل ہو گیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی برکت ہے جو ان کا احصہ کر لے وہ جندت پر داخل ہو گیا ایک تو اس میں تو نینانوی نام ہیں جی در حقیقت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر ناموں کی بنیاد ہیں اور بھی نام ہے اس کے ارے بعض نام تو ایسے ہیں اللہ نے اپنے کسی مخلوق کو سکھا دیا ہمیں بتایا ہی نہیں اور بعض نام تو اللہ کے ایسے ہیں جو ابھی خزائن غیر سے باہر ہی نہیں آئے صرف اللہ کو معلوم ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاک وآن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نوکارا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اصاب احدا حم ولا حزن قط فقال اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیت بیدک مازن فی حکمک ادن فی قزاؤک اسألک بكل اسم هو لک سمیت به نفسك او علمته احدا من خلقک او انزلتو في کتابک او استاثرت بھی في علم الغیب اندک ان تجعل القرآن ربی قلبي ونور صدری وجلاء حزن وزهاب حمی حضرت امام احمد محمد رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایک سبق اوپر لائیں میں نے پوری دیانت کے ساتھ کو پوری حدیث ریفر کر دی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ جس بھی مومن کو زندگی کے کسی مور پر کوئی تکلیف پہنچے کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے کسی درد میں کسی غم میں مبتلا ہو جائے اندیشے میں مبتلا ہو جائے خوف میں مبتلا ہو جائے اور یہ دعا پڑھ لیں وہ دعا پوری کی پوری حدیث میں موجود ہے میں نے پڑھ دیئے استقلال یہ کرنا ہے کہ اس دعا کے اندر ایک جملہ ہے کہ اے اللہ میں تیرے ہر اس نام کے حوالے سے میں تجھ سے ماغ رہا ہوں جو تُو نے اپنا نام رکھا ہے تُو نے اپنی کتاب میں وہ نام نازل کیا ہے اپنی کسی مخلوق کو سکھا دیا ہے ہمیں نہیں بتایا اب اس تحصر تبیف علم الغعب اندک یا بعض نام ایسے ہیں جو ابھی خزائن غیب سے باہر نہیں آئے اللہ تُو نے وہ نام کسی کو سکھا ہی نہیں لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں اللہ میں ابن قیم علی رحمہ نے شفاہ العلیل کے اندر ان دون حدیثوں کے اندر تطویق دی ہے وہ تطویق وغیرہ آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی وہ علمی ایک بات ہے ہم آگے بڑھتے ہیں